اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے ہمیں جب سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا اللہ پاک اب وہ خوش اور عباد رکھے جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور کرن خان کے بھی لوگ میں خوش آمدید اور یہ دیکھیں میں آج جو آپ کے لئے ریسی بھی لے کر آئی ہوں بہت آسان اور مزیدہ روڑی دودھ کی اور گرمیوں کے لحاظ سے ریسی بھی ایک روڑی دودھ سے ہم تین بنائیں گے یہ دیکھیں یہ تخم ملنگا اور اس میں تخم ملنگا اور گون کتیرہ جام شیری اور یہ سمپل تخم جس کو گھر والے کو جس طرح پسند ہے ویسے ہم بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا روڑی دودھ ہمارا پیارا لگ رہا ہے اور پینے بھی بہت لا جواب ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی شان آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا روڑی دودھ کتنا پیارا اور اچھا کلر آ رہا ہے بہت لذیز کیار ہوا ہے بن کے اپنی ہم ریسیب کو شروع کریں گے اور میں نے یہ رکھ لیا ہے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے ہم اس میں آپ چینی ایڈ کریں گے ایک یہ اہدا کا مونہ کاف ہے ڈالیں گے بسم اللہ اخوان روحی چینی کا کیونکہ ہم نے وہ بنانی ہے ربڑی کے لیے تو بہت لا جواب بننی جائے بہت آسان ریسیب ہے اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح دودھ میں نے ابلاؤا لیا اس کو میں نے ابلاؤا لیا تھا ماشا رہ یہ تھے کہ دو کلو دودھ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ ربڑی بنانے کے لیے چینی کا جو استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں پر میں کم اس کو کروں گی ریٹ کیونکہ مجھے زیادہ اس کا ٹیسٹ نہیں پسند اس طرح ٹھیک ہے تو ہم اس کو کم کریں گے صرف گولڈن گولڈن کریں گے تو بھی ہم اس میں دودھ میں ایڈ کر دیں گے ساتھ میں میں نے تخم ملنگا کو بھگو دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشا اللہ یہ سی طرح پھول گیا ہے ماشا اللہ آپ نے اس کو آدھا گھنٹا پھولے بھگو دینا ہے اچھی طرح آپ دیکھیں میں نے صرف ہی کلر لانا ہے ربڑی بنانے کے لیے ٹھیک ہے ہم اس کو اتار لیں گے اپنے دودھ کو اوپر چڑھا لیں گے کیونکہ دودھ ہمارا ویسے بھی گرم ہے اتنا ٹھنڈا نہیں ہے تو ہم اس سارے کو اپنے دودھ میں ڈال لیں گے دودھ میں ہم نے ڈال دیا ہے آپ اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے دودھ اس میں ڈال لیں گے تاکہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن یہ آپ جب ڈالیں گے تو اس طرح بن جائے گا پھر یہ اچھا اچھا حل ہوتا رہے گا حل ہوتا آپ کو پریشان نہیں ہونا اب ہم اس کو بھی دودھ ڈال کے اس کو مکس کر کے بیچ میں ڈال لیں گے اسی میں دیکھیں میں نے پانی ڈال لیا اپنی شگر والی یہ تھی ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہماری شگر بھی میٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اب یہ میں بنا رہی ہوں ہمیں ونیلا ٹھیک ہے ونیلا ڈال رہے ہوں اس میں گاڑا کرنے کے لئے اپنی ربڑی کو بازار والے تو اکثر میدہ ڈال دیتے ہیں پر ہم ونیلا ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا ونیلا ڈالیں گے بسم اللہ اخوان جرہ صرف گاڑا کرنے کے لئے صرف گاڑا کرنے کے لئے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ربڑی ہے وہ گاڑی گاڑی سی لا جواب بنے تاکہ مزہ آئے پینے میں پتہ لگے کہ آج ہم روڑی پی لیں تو سید کے لئے بھی اچھی ہو نقصان دینا ہو اور آپ کو بتا ہے جو چیز گھر میں بنائی جاتی ہے وہ بہت ساف ستھے طریقوں سے دیکھ بندہ بناتا ہے گھر والوں کے لئے بسم اللہ بان رہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے جو ہم گھر میں چیز بناتے ہیں وہ بہت دیکھ کے بناتے ہیں تاکہ ہر چیز ٹھیک ہو یعنی کہ کوئی چیز کتاری نہیں دیکھ کرتے ہاں جو ہم باہر سے ایک سر پی لیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ خالص چیزیں نہیں ہوتی وہ ایک سر میدہ آسانی کے لئے دودھ بھی کم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سر میدہ ہوتا ہے زیادہ تر دودھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں جیسے میں دودھ دو کلو دودھ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اور آپ کو میں دودھ کا کلر بھی دکھا دوں ماشاءاللہ جو ہمارے دودھ کا کلر ہے اس کو مکس ایڈ پر کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے دودھ کا کلر ہے وہ مکس ہوتا جا رہا ہے بہت پیارا کلر آتا جا رہا ہے بہت آسانی سے بہت جھڑ بٹ میں بننے والی ریسپی ہے آپ گھر میں بنائیے گا بہت لا جواب بنے گی اب یہ دیکھیں جیسے ہی عبالہ آئے گا تو ہم اس میں کسٹر کو ایڈ کرنا شروع کر دیں گے بنیلا کسٹر ہمارے دودھ کو ابالہ آنے لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑ توجہ کر کے کسٹر ڈالتے جائیں گے بسم اللہ اخوان بہت اور ساتھ میں آپ نے ہلاتے رہنا ہے یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے جو آج ہمارا روڑی دودھ تیار ہوگا بہت لا جواب بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو سارا ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے 5-1 منٹ کبھتے کو بال نہ آنے لگنا ہے آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور آج میں ایک روڑی دودھ سے آپ کو 3-3 خریصی بھی بتاؤں گی آپ جیسے چاہے آپ کو پسند ہو آپ بنائیں پیئیں بچوں کو پلائیں مہمانوں کو پلائیں یہ دیکھیں ایک روڑی دودھ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارا روڑی دودھ ہے وہ تیار ہو چکا ہے کافی ح camouflage تک تھوڑی دیر اور پکائیں گے یہ دیکھیں اوبار آنے لگ گئے اس کو تھھنڈا کر دیں گے اس طرح ہمoupاً آنے لگ جائیں تو آپ نے اس کو اتار لیں نہیں ماشاء پاس سے یہ ہمارا جو روڑی دودھ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس جو تھنڈا کریں گے آپ کو اس� stopped doing it ری جیسے پی pong رکھیں گے روڑی دودھ بنا رہے کریں ملنگا ڈالیں گے ہم اس میں برف ڈالیں گے تو یہ جا کر بلکل دودھ سے تیار ہوگا آپ زیادہ کینٹسی میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جب آپ کسٹر ڈال رہے ہوں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ زیادہ مقدار میں نہ ڈال دیں آپ ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ کو لگے بہتر ہے بلکل دودھ کی طرح تو آپ نے وہاں کسٹر کو بس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ ہمارا دودھ بن کے تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیں ٹھنڈا کریں گے پھر میں اس میں برف ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے اپنے روڑی دودھ کو ٹھنڈا کر لیا ہے برف ڈال کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آپ ٹھکنس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ میں نے رات کو گون کتیرہ بھگو کے رکھ دیا تھا دیکھیں جس طرح گھر کے کتنے ممبر ہیں جن کو جس طرح پسند ہے آپ ایسا بنا کر ان کو بھلائیں اس ری میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں آج آپ کو 3 ریسی بھی دینے والی ہوں اور ساتھ میں یہ ہم نے تخم ملنگا اور یہ جاما شیری آئیں آپ بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم ڈال لیں گے ایک میں اپنا تخم یہ ٹھیک ہے گون کتیرہ ٹھیک ہے گھر والے جو بڑے ہیں جو پسند ہوتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ احمد الرحیم کافی ایسا لوگوں کو یہ سید کے لئے اچھا بھی ہوتا ہے تو پسند کرتے ہیں آپ ان کو یہ دیکھیں ایک میں ہم ڈال لیں گے گون کتیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور اب ایک میں ہم ڈال لیں گے اپنا تخم ملنگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک روڑی دودھ سے ہم تین رید بنائیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ تاکہ جس گھر والے بندے کو بچے کو بسم اللہ احمد الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے جو جس طرح پسند ہے آپ اس کو ویسا بنا کر دیں تاکہ آپ کی تعریفوں میں کمی نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑی سی جاما شیری ایڈ کر دیں گے اس میں تیسرے گلاس میں بسم اللہ احمد الرحیم ٹھیک ہے ایک ہوگا آپ کا روڑی والا اور ایک ہوگا جاما شیری والا اور جاما شیری والا جو تیسرا ہے ہم اس میں دونوں چیزیں ایڈ کریں گے تکھو ملنگا بھی اور ساتھ میں یہ گون کتیرہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں میں نے گون کتیرہ بھی ایڈ کر لیا اب ہم اس میں تھوڑا سا تکھو ملنگا بھی ایڈ کریں گے بسم اللہ احمد الرحیم ٹھیک ہے یہ ہمارے تین فلیور بند کے تیار ہو گئے ہیں آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں کتنا لاجوہ بنے گا یہ بہت لاجوہ بننے والا ہے اور سیت کے لیے بھی بہت اچھا بننے والا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ عقبان الرحیم اب جو یہ ہمارا ربڈی دودھ ہے ہم وہ آئیڈ کریں گے بسم اللہ عقبان الرحیم یہ دیکھیں شان بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس میں آئیڈ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں ڈھندہ میں نے دودھ کو اچھی طرح کر لیا تھا آپ نے بھی اچھی طرح ڈھندہ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک فلیور بن کے تیار ہو گیا گھر میں ساف ستھرا آپ پہیں لاجواب بسم اللہ اب دوسرا فلیور جس جرگر میں جامہ شیری کا پسند ہے جس کو سادہ ربڑی پسند ہے آپ بنا کر پلائیں بسم اللہ اخبان یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا فلیور اب تیسرا فلیور بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ اخبان ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تناب کے لئے تین فلیور لے کر آئی ہوں تین ریسیبی آپ کو جیسے پسند ہو ویسے بنا کر پیئیں ایک ربڑی دودھ بنائیں اور تین فلیور گھر والوں کو بنا کر دیں آپ کے گھر والے حیران ہو جائیں گے کہ واہ کیا بات ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ان کو ہلا کر دکھاتی ہوں بسم اللہ اخبان الرحیم اس کو ایک سائٹ پہ کر لو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ کی شان یہ دیکھیں اب ہم دوسرے کو مکس کر لیں گے بسم اللہ اخبان الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارا تین فریور والا اور بڑی دو تیار ہو گیا ہے ساتھ میں گون کتیرہ بھی ہے بلنگو بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جامہ شیری بھی اب جو ہم تیسرا فریور ہے اس کو بھی کر لیں گے ہم اس گون کتیرے والے کو بسم اللہ ماند رہی یہ دیکھیں لا جواب مزے دار یہ دیکھیں گر میں بچوں کو بڑوں کو بنا کر پلائیں مہمانوں کو بنا کر پلائیں آپ تاریفیں سمیٹیں آپ مجھے دھوائیں دیں گے کرناپی کو کہیں گے کرناپی آپ نے تو بہت لا جواب گرمیوں کے لحاظ سے ریسی بھی بتائی ہے جیسے آپ کو پتہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے اب اب اس پر سٹرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں بھی اس میں لا اخوان درہی یہ دیکھیں اسٹرہ سے بھی آپ پیسکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جتنی گرمی پڑ رہی ہے امید ہے آج کی ریسی بھی آپ سب کو بہت پسند آئے گی میں آپ کو اس کو پات سے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح کلر آ رہا ہے ہمارے تخم ملنگے کا اور اپڑی دودھ کا یہ دیکھیں گرمیوں کے لحاظ سے ریسی بھی لے کر آئی ہوں بہت لا جواب ریسی بھی لے کر آئی ہوں اور ایک چیز سے تین چیزیں بنانے کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں امید ہے امید ہے آج کی ریسی بھی جب سب کو بسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک اور سکرائب کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ کو خوش اور عباد رکھے جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اسی طرح کرن خان کے ویلوگ دیکھتے رہیں اور اس ویلوگ کے ساتھ کرن خان کو اجازت دیں اللہ حافظ